آپ نے واقعہ کربلا مصحب کی طرح سے سنا کربلا کی نسبت ہی مصیبت سے ہو گئی کیونکہ واقعہ ہی مصحب ہے کربلا سوچا رو پڑے کربلا لکھا رو پڑے اگر آپ چاہیں تو کربلا کو ایک لمحے کے لیے فضائل کی صورت میں دیکھیں ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو صحیح کہ کربلا میں راز کیا ہے ابھی راز کربلا سے دنیا واقف نہ ہو سکی اس لیے تو شائر بشرک نے کہا تھا بیان صرر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے ابھی تو ہم اس راز کو ہی نہیں پاس سکے جو کربلا میں موجود تھا کیوں گئے تھے امام حسین اپنے جانسار ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیے اہلیان ملکان اولیاء کی نگری فقیر کے ماننے والوں کے سامنے موڑی کی پوری ہی مجلس عشق میں آپ کو شکل عالمِ علیہ السلام میں خدا نے عالمِ عرواح میں روحوں سے پوچھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے کیونکہ اس کا تقاضہ عبادت نہیں تھا خدا کو جھبر کی عبادت نہیں چاہیے اختیار کی عبادت چاہیے اس لیے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے جوانی کے سجدوں سے زیادہ پیان کیونکہ جوانی پہ مسلح پہ آنے سے پہلے نفس پہ پاؤ رکھنا پڑتا ہے بڑھاپے میں جب چل ہی نہ سکو پھر تو مسلح بہترین جگہ ہے میں نوجوانوں سے مخاطب اس لیے امیر المومنین کا بھی فرمان ہے جوانی کی عبادت جو ہے وہ ضعیفی کے سجدوں سے کہیں بیتے ہیں خدا نے کہا چاہال میں روح میں کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے سوہ لاکھ رون ہے لہدہ ہوں ہم تجھ سے عشق کریں گے خدا نے کہا بعدہ یہاں امتحان وہاں اب تقریر کا بالکل دعا سے کوئی تعلق نہیں رہا اب آپ کے روحوں کے اندر تقریر میں سوالاکھ نبیوں نے وہاں وعدہ کر لیا ہم تجھ سے عشق کریں گے وعدہ ہو گیا امتحان دینے کے لیے خدا نے پہلا نبی دنیا میں بھیجا میرے عشق کا امتحان تھے آدم عشق پروردگار کا امتحان دینا چاہتے تھے لیکن کیسے دیتے بیٹا کاتر نکل آیا خدا نے کہا آدم امتحان نہ دینا جہاں بیٹا کاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا نسل میں نقص آ گیا اگلا نبی نو عشق کا امتحان دینے کے لیے زمین کیا بیٹا باغی نکل آیا خدا نے کہا نو تو بھی امتحان نہ دینا نبی اتر دے گئے اور خدا اس انتظار میں تھا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ امتحان آخر ایک نبی ابراہیم ایسا آیا جس نے کہا میں نے تھان لی ہے کہ میں ترے عشق کا امتحان دوں گا یہ بات نوجوان نسل ذہن میں رکھے عشق کے لیے تین چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں جان مال اولاد تینوں سے محبت ہو تو عشق نہیں ہوتا زمانہ ہم سے نہ پوچھے ہمیں حسین سے محبت ہے ہمیں حسین سے عشق ہے اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو جان کی قیمت کبھی زنجیل مارتا ہوا ماتمی دیکھنا صفے عذاب رشاتہ ہوا بانی دیکھنا بچوں کو مدل سے شبیر میں لاتی ہوئی ماں کو دیکھنا لوگوں کو حسین سے محبت ہے ہمیں حسین سے عشق ہے جان مال اولاد یہ تین چیزیں پہلے قربان کرنی پڑتی ہیں ابراہیم نے بھی کہا میں قربانی دوں گا اور میں عشق امتحان آلہ نمبروں سے پاس کروں خدا نے پہلا امتحان جان کا لیا نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کو کہا یہ جان کا امتحان تھا حیث ابراہیم نے سوچے بغیر چھلانگ لگا پہلا امتحان آلہ نمبروں میں پاس دو امتحان باقی تھے مال اور اولاد خدا کی تصویر سننے کے لیے وہ اپنے بھیڑوں کا ریور ایک تصویر سننے کے لیے دے دیا واقعات مجھے تفسیر سے بیان نہیں کرنی ماشاءاللہ بھی چہرے تشریف سکمہ وہ فرشتہ پروردگار آیا تھا جو اللہ کی تصویر پڑھ رہا تھا خدا کا اسم سننے کے لیے پورے کا پورا مال اللہ کی رحمے دے دیا مال والا امتحان بھی مکمل اب تیسرا اور اہم امتحان تھا اولاد کا یہ وہ امتحان تھا جس میں پہلے انبیاء میں سے کوئی پورا نہیں آ رہا تھا اولاد قربان کر نہیں تھی اولاد قابل نہیں تھی اس کے پاس بالکل کھڑا مال تھا بیٹا بھی عام نہیں علیہ السلام تھا اسماعیل جیسا بیٹا سنبھالا ہوا تھا امتحان دینے کے لیے خدا نے کہا جان والا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس مال والا امتحان کوئی کمی نہیں ابراہیم اولاد کے امتحان کے لیے میدان میں اتر میں دیکھوں کہ تجھے مجھ سے عشق ہے اب مجھ سے نہیں خبر کے ملتان میں کوئی بولے نہ بولے روحوں کے اندر بات رکھنے لگا ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے بیٹے کو لے کی آیا لیکن جو ہی قربانگاہ پہ پہنچا ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی بان دی بیٹے کے پاؤں میں رسی بان دی ابراہیم نے پٹی بان کے چھوڑی چلا دی جب فوراں پٹی کھولی کہ گرم ابلتا ہوا لہو میرے بازوں میں گر گیا بیٹا تو سپاہ ہو گیا فوراں پٹی کھول دی جب پٹی کھولی تو اسماعیل کو وہاں مسئلہ آتے ہوئے دیکھا وہ آسمان کی طرح کر گئے ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان پاس ہو گیا فرماو ارجا خلیل ہے آسکھ رہی ہے خلیل ہے دو امتحان پاس ہوئے اس کے بدلے میں خلیل بنا رہا ہوں دو سہدوں میرا پھر مجھ سے ایک تعلق ہے تو عاشق نہیں ہے ہاتھ میں چھوڑی موازو بلہو بیٹے کا ہاتھ پکے موازمہ کی طرح پھر آسک کون ہوتے ہیں فرما انتظار کر دکھاؤں گا ابراہیم نے کہا پھر اگر خلیل ہے تو دوست دوست کی مانتے ہیں میری ایک بات مان وہ جس نے امتحان دینا ہے اسے میری نسل میں رکھنا جسے ابراہیم کی دعا یاد ہے ہم انزریتی وہ میری نسل میں ہو فرما تیری نسل میں ہی ہوگا ہم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتے تیری نسل سے ہوگا انتظار کر ہم دکھائیں گے میار عشق کیا ہے میں نے پہلے کہا تھا کربلا فضائل کی صورت میں سوئے سوالاک ہم بیا چلے گئے اور امتحان عشق ادھورا یہ جو زیارت وارث اپڑتے ہو اس میں ہر نبی کا نام لے کے حسین کو کہتے ہو یا وارث آدم صوت اللہ اسلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ اے آدم کے وارث اے نوح کے وارث اے ابراہیم کے وارث حسین ان انبیاء کے وارث بنے کیسے سوالاک انبیاء کا امتحان دینے کے لئے حسین میدان ایک آرزار کی طرف چلے اب کوشش کی تھی اگر جس بات پہ قابو رکھیے گا تاکہ میں فضائل ہی سنا سکھ حسین نے ہتھیلی جیسے میدان کا انتخاب کیا حسین نے رات کا وقت نہیں ڈھونڈا حسین نے دن کی دوپہر کا انتخاب کیا حسین نے میدان اکربلا کی ریت پہ جا کے ترازوِ عدل لگایا حسین نے کہا تو نے کہا تھا امتحان لینا ہے اب لے جو سب سے لیا وہ مجھے اکیلے سے لے انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ جائے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا جو تمہارے ذہنوں پہ راسی ہو چکی ہے کہ نو لاکھ کا حجوم تھا تنہا حسین تھے مدد مانگ رہے تھے جنہا اس سے اپنے ذہنوں کو نکالنا وہ نو لاکھ کا لشکر حسین کے لیے چونٹیوں کی مثال تھا نو لاکھ یزیدیوں سے کیا حسین ان سے نبرد آزما تھے آؤ میں حصل حطف سناوں حسین کا حسین کھڑے کس منزل پہ تھے حسین نے تراز ہوئے عدل لگایا حسین نے کہا اب امتحان لے سمسنے کے شام تک حسین دیتے رہے یہ بھی لے ابھی اس نے کچھ مانگا نہیں حسین مرسی سے دے رہے جب بالکل حسین نے ہر چیز دے دی اب حسین تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب سب کچھ تو دے چکا حسین نے کہا تو بھی تنہا ہے مجھے خبر ہی نہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں میں بھی تنہا ہوں تیرے جیسا بھی کوئی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لئے جملہ بدلو ادھر تو لا شریک ہے کوئی تو کوئی تو ایسے موزوات پچھ سنے اب جنگلوں میں جا کے تو ایسے موزوات ہم پڑھنے سے رہے تو بھی لا شریک ہے میں بھی لا شریک ہے تیرے جیسا بھی کوئی نہیں تو بھی یکتا اب مجھے نہیں بتا گلے جملے میں جسم یار رہے اور روحیں یوں تمہاری شوشے پہلے پرواز کر کے حسین کی بارگاہ میں کربلا جاگے سعیدہ رہے سو جائے حسین نے کہا تو بھی تنہا میں بھی تنہا ادھر دول آ شریک ادھر میں آ شریک تیرے جیسا بھی کوئی نہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں لیکن آپ امتحان لینا تُو نے ہے دینا میں نے ہے تُو نے نبی کا امتحان لیا اب وہاں بینکے آج میرا لینا وہاں نہ رہے تھوڑی دیر کے لیے رفیق یا حسین 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 اگر میرا امتحان لینا ہے جو خموش ہو گئے ہیں جنہیں فیل وقت ایک لمحے کے لیے ایک دنچہ لگا یہ کیا کہہ دیا رکھو لما کے سر اپے قرآن مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے نچف اشرف ہے مشہد مقدس ہے کاسمین شریفین ہے ایک عرش مولا ہے ایک گربلا مولا ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا تو جس بندے کو پریشانی ہو میرا مولا حسین تمہیں کربلا لے کے جائے حسین کی ذریع پہ ساما لکھا ہوا ہے منزار الحسین فقط زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اس نے اللہ کی زیارت جبہ جدہ ہے جبہ جدہ ہے نور مولا حسین اب اگر موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری مئرسی فضیلت کربلا پہ ہو جائے عرفان کے کئی دروازے ادھر کھول جائے لیکن جہاں میں گزرنا چاہتا ہوں میرا امتحان لین ہے تو یہاں جو خموش بیٹھے ہیں انہیں اگلی دلیل دی قانون حسین نے نہیں بدلا قانون اس نے بنایا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ملنے کو ہمیشہ محبوب آتا ہے کوئی تو ہمیشہ محبوب آتا ہے قانون حسین نے نہیں بدلا قانون اس کا بنایا تھا ملنے کو محبوب جاتا ہے رسول تھا اس کا محبوب اسے وہاں جانا پڑا وہ تھا اس کا محبوب جملہ بدلتا ہوں یہ نانے کی محراج تھی کہ وہ وہاں گیا یہ نوازتے کی محراج ہے کہ وہ یہاں نور دوحیب کروالا ہے حسین نے کہا مانگ کیا مانگ کیا چاہیے امتحان لینے والا آج خموش ہے دینے والا سب کس دے رہا ہے یا خدا کا سب سے پرانا دشمن ابلیس میں نے پہلے کہا تھا ایک لمحے کے لئے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا کہ نو لاکھ کا حجوم ہے دریا کا کنارہ ہے اور خیموں میں پیاس ہے اور حسین تنہا ہے آمد تمہیں مقصد حسین اور حدف حسین شمعہ یہ تو وہ کربلا تھی جو تمہیں نظر دیکھتا ہے خدا کے سب سے پرانے دشمن نے دیکھا کہ سوا لاکھ نبی ریت کے ٹیلوں پہ اور وہ جو کبھی بھی نہیں آیا وہ جو تور پہ تجلی دیتا تھا یہ نور کیوں یہاں پہ اس نے کربلا کے ٹیلوں سے دور کھڑے ہو کے کہا تُو یہاں کیوں آیا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تُو نہیں آیا تیرے نبی دیواروں پہ چونے جاتے رہے تُو نہیں آیا تیرے نبیوں کو پتھر لگتے رہے تُو نہیں آیا آج تُو کیوں آیا میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے دے کہ یہ میرے ساتھ برواز کر سکے آج تُو کیوں آیا آوازِ پروردگا رہے تُو یہ یاد ہے جب میں نے تُجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تُو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا اور میں نے تُجھے کہا تھا تُو میرا کچھ نہیں کر سکتا ہاں ہاں مجھے یاد ہے فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا اس کے بھروسے پہ کہا تھا اگر ملتان مجھے جملہ پڑھنے کی اجازت دے مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ خدا بھروسہ کرتا ہے حسین خدا بھروسہ کرتا ہے اس کے بھروسے پہ اس اس انداز میں کربلا سنو تاکہ بچوں کے ذہن سے نکلے غریب حسین وہ مصیبت کی آو فضیلت سنو وہ ظالم کے چہرے سے نکاب اتارنا تھا لیکن فضیلتِ حسین بھی تو سنجھو اس کے بھروسے پہ کہا تھا ابھی اس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے چھپا کے رکھا تھا وہ جو تیرے عشق والا امتحان تھا یہ پورا کرے گا فرمائے یہ سوالہ کسی لئے آئے ہیں ان کی ممائندگی یہ اکیلا کرے گا جتنی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اگلا راز پردہ اٹھانا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے کیا کہا ہے آپ کو ممبر سزا کرین نے حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے حل من حصر یا انصرنا مجھے پتا کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اذن نہیں مانگا حسین اول العمر تھے پتہ بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا حجت کا کنٹرول ہوتا ہے کائنات زمین نے کہا تھا اجازت دے پھڑ جاؤں آسمان نے کہا تھا حکم دے ان پر گر پڑوں ہواں نے کہا تھا اذن دے اڑا کے لے جاؤں جنات نے اجازت مانگی جب ہر کوئی اذن مانگ رہا تھا اور حسین نہیں دے رہے تھے پھر حسین مانگ کسے رہے تھے مدد مانگ نہیں تھی تو پھر چلا کیوں کچھ آیا تھا آئے ہوئے کو واپس کیوں بھیج رہے تھے اب ملکان میں داد مجھے بھیج سکنی چاہیے دعا میں تمہارے دنوں سے لہنے لگا ہوں حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے اور حسین کہا تھا اور حسین کی نظر میں مخلوق تھی بھی نہیں حسین نے سوالا کے نبیوں کی طرف دے گے گا ہے کوئی جو اس کے امتحان میں ہی صدامنا چاہے تم میں سے کوئی ایک بھی ہے کل کو یہ نہ کہنا مکمل عرفان پڑھ دوں میں آپ کے سامنے مکمل عرفان پڑھ دوں حسین نے نبیوں سے کہا ہے کوئی نسرت کے لیے حسین نے کہا تھا مدد ہوتی ہے ذات کی نسرت ہوتی ہے مشن کی میں یہاں بھی اعلان کروں کہ مجھے اپنی ذاتی غرض پوری کرنے کے لیے چند رکھوں کی درکھا ہے تو یہ مدد ہے میں کہوں کہ میں اپنے شہر فیصل آباد میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں یہ نسرت ہے حسین نے مدد کے لیے نہیں بلایا نسرت کے لیے بلایا اور حسین کے ناصر نبیوں میں تھے حسین نے کہا کوئی ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین تو بلا دیتا تو یہ امتحان ہم دے دیتے اب بھی آنا چاہو تو میں حد جاتا ہوں آؤ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آگئے نوح نے رخ پھیر لیا ابراہیم کے گھٹنے زمین پہ آگئے نبیوں کی نگاہیں رسول کے چہرے پہ چلی گئے رسول نے حسین کی طرف دے کے کہا اگر انہوں نے امتحان دینا تھا تو تجھے آنا منل حسین کیوں کہا تھا حسین وعدہ پورا کر حسین اہد کو مکمل کر کوئی ہے جو حیثہ ڈالنا چاہے سب کی آنکھوں پہ ہاتھ حواضح حسین کی وعدہ تو ہی پورا کرے حسین نے کہا آپ کیا چاہتا ہے حسین نے کہا امتحان کیسے لے گا خدا نے کہا تجھے خبر ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا سجدے تھے وہاں بھی سجدہ تھا یہاں پھر سجدہ سطر بدرو اگر کوئی بندہ قیمت دے سطر کی وہاں تھا ان کو سجدہ تاب ہوا جب آدم رو گئی تھی وہ رو تھی آل محمد سجدہ تھا ان کے نور کو آج یہ کرنے لگا ہے کرزہ واپس اب یہ کرے گا مجھے سجدہ اپنیس نے کہا کیسا سجدہ سجدہ تو تیرے نبیوں نے بھی کیے اس سجدے میں ان سجدوں میں فرق جذبات پہ کابو رکھیں کہ میں فضائل پڑھوں فرمایا یہ عام سجدہ نہیں بیٹو بھدیج اور بھارجو گلاسوں کے درمیان لہو سے وضو ہوگا اپنیس نے کہا پھر ایسے نہیں اگر امتحان دکھانا ہے تو پورا دکھا خالق ہونے کی حصیت سے سورج کو حکم کر وہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے تنہا حسین کے جسم پہ ڈالیں میں دیکھتا ہوں اس تبتی ہوئی شواؤں میں سجدہ کون کرے گا حکم ہو گیا سورج دنیا سے گرمی لپیٹی گئی سوانیسے پہ سورج آ گیا ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا نو لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا حسین کا سجدہ رکھے ابلیس نے پوری طاقت آزمائی کہ حسین کا سجدہ رکھ جائے سورج سوانیسے پہ کھڑا تھا نو لاکھ تیر کمانوں میں تھا مارو مارو کی آوازیں شروع ہو گئیں پتھروں کے ڈھیر آ گئے تیر تلوار ٹوٹ پڑے حسین سجدہ نہ کرے آدم کے جسم کام رہا تھا نوکہ بدل پر درہا تھا ابراہیم کی آواز آ رہی تھی حسین صحیح تکر دے حسین نبیوں کی ازبتیں تیرے ہاتھ میں حسین ہم مصروب ہیں حسین ہم علیہ السلام ہیں ابیاء کے بدن کام رہے تھے میرے شہن شاہ نے اللہ اکبر کہا حسین کے کھڑنے کربلا کی ریت پہ آئے حسین کا سر کربلا کی خات پہ آیا ابلیس کربلا کے ٹیلوں سے بھاگا خدا نے کہا کہاں جا رہا ہے اس کا پھرسلے گناہ معاف کر دے تو اسے سجدہ کر دو ہماری پہ آئے موسیقی موسیقی ادھر شبیر کا سجدہ ہوا آدم کا سر فخر سے اٹھو نوک سینے پہ لہی سلام کا تمغہ سجنے لگا ابراہیم اپنی خلط میں فخر کر رہا تھا انبیاء کی آواز ہے مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین حسین تو عزتیں بچا گیا حسین تو عزمتیں بچا گیا حسین تو ہماری محنتیں بچا گیا حسین وارس اب تو ہی ہے آدم نے کہا میرا وارس بھی حسین نو نے کہا میرا وارس بھی حسین ابراہیم نے کہا میرا وارس بھی حسین نبی تاج شفاعت لے کے رسول کے پاس آئے رسول کے ہاتھ پہ تاج شفاعت تھا رسول نے کرولا کا ڈھیلہ چھوڑا حسین کے سر پہ تاج شفاعت لگے گا اب جنت میں وہی جائے گا جو تیرا عزادار کہنا ہے جو تیرا عزادار не یا چا گیا جو تیرا عزادار جو تیرا عزادار موسیقی